موسیقی کراچی میٹرک بورڈ آفیس کے باہر میٹرک کے امتحان میں فیل ہونے والے طلبہ اور والدین کا بورڈ کے خلاف شدید احتجاج فیل ہونے والے مشتہل طلبہ نے نازم امتحانات اور چیرمن میٹرک بورڈ انوار احمد زی کے دفتر کا گہراؤ کر کے ان کے خلاف شدید نعرے بازی کی احتجاج کرنے والے طلبہ کا موقف تھا کہ بورڈ کے نا اہلی کے باعث انہیں فیل قرار دیا گیا اور ان کا ایک سال ضائع ہو جائے گا طلبہ اور طالبات کیلئے سکروٹنی جمع کرانے کا اعلان کیا گیا لیکن طلبہ نے اس عمل سے بھی نا امیدی کا اظہار کیا پروسس تو ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ پیسے لیے جا رہے ہیں ادھر فرم بڑھ دیں ادھر فرم بڑھ دیں ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں جگہ جگہ انہوں نے گیٹ بند کیے ہیں اندھر گزنے نہیں دی رہے ہیں اگر تھوڑا بہت ہم بول رہے ہیں لیڈیز سے بات کرنے کی زیادہ تمیز نہیں ہیں لوگوں کو کس طرح ہم لوگوں کو یہ خوار کریں ہم صبح نو بجے کے آئے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہم سے کوئی سیدھے مو بات کرنے کو تیار نہیں ہے ایک پیپر رہ گیا بچی کا تو اس کے دو سر پر لے رہے ہیں کسی سے چالی سر پر لے رہے ہیں فرم کی تو کبھی کسی سے دی سر پر لے رہے ہیں انہوں نے دراما بنایا ہوئے یہ تو پیسہ کھا رہے ہیں بورڈ بس انہوں نے آمدنی کا ذریعہ بنا لیے اپنے اور کچھ نہیں ہے یہ سکوٹنی کا جو عمل جاری ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ اس میں جو ہے وہ سکوٹنی میں آپ کے نمبر جو ہیں وہ صحیح آ جائیں گے پیپر صحیح چیک ہو جائیں گے مجھے بلکل نہیں ہے کہ بلکل ٹرس نہیں ہے کہ پیپر آئیں گے بھی اچھے نمبر یا مارکس نہیں آئیں گے طلبہ کا کہنا تھا کہ سکوٹنی کے عمل سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا یہ بورڈ افسران کی صرف پیسے بٹورنے کی ایک چال ہے جب چھ ماہ میں پرچے چیک نہیں کیے گئے تو پانچ دن میں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں جبکہ چیئرمن میٹرک بورڈ کا یہ کہنا تھا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارا پروسس جالی نہیں ہے اوپن میں نے چیلنج کیا ہوا ہے اور سب سے کہا ہوا ہے ایکسٹرنل ایک بھی رول نمبر لسٹیں آتی تھے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں لسٹیں لیے گھومتے تھے جب یہ کہہ دیا گیا کہ لسٹیں نہیں انٹرٹین کی جائیں گی تو کہیں سے تو کریکشن شروع ہونا چاہیے نا وہ ہوگا تو یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اس وقت جو میں چیلنج کر رہا ہوں اس کو ساندھے رکھے اگر آپ بات کریں تو ایک تو ہے شفاف نتیجہ اور ایک ہے پسند کا نتیجہ عملی امتحان کے نتائج جمع نہ کروانے پر طلبہ فیل ہو گئے ہیں اس لئے نتیجہ روکا گیا ہے اگر سکول انتظامیہ عملی نتائج فراہم کر دے تو تین دن میں نتیجہ جاری کر دیں گے کراچی میٹرک بورڈ میں ایک سو بارہ سکولز کے آٹھ سو پچاس طلبہ کا نتیجہ روکا گیا ہے جس کے باعث طلبہ میٹرک بورڈ آفیس کے باہر احتجاج کر رہے ہیں کیمرمین محمد بلال کے ساتھ انور تاج بنگش کیپیٹل ٹی وی کراچی